شاہین صاحب جلسہ کرنے والے تھی پی ٹی آئی پر اچانک سے ملتوی ہو گیا علیمہ خان بھی آگ بگولہ تھی کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر دیکھیں یہ تو کل اس کا اجازت مامہ منسوخ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں نہ صرف چینلز کے اوپر آ کر دعوے کرتے رہے جلسہ لازمی ہوگا جلسہ لازمی ہوگا بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑی کمپینے بھی چلائیں اور اس سے پہلے جو ہے چیف منسٹر کے پی کے نے تو بڑی دھمکیاں دیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اور اس طرح ہی ساری طرز عمل جو ہوتا ہے ان کا انداز انداز گفتگو اور انتاز تخاتب تو وہ سارے کچھ ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اجازت نامہ تو کل دن میں ہی منتوق ہوا تھا تو اگر کوئی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی سیاسی جماعت فیصلے کرتی ہے تو اس کے پیش نظر کرنے چاہیئے تھے اور اگر آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ لازمی ہوگا اور جن کے ساتھ آپ اتحادی بنا کر اپوزیشن کا لائنس لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی نہیں پوچھتے اور لوگ روانہ بھی ہو جاتے ہیں جدر جدر سے بھی ایک سیاسی عمل وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اتجاج کرنا چاہتے تھے تو لیکن ساری معاملات جو پی ٹی آئی کے جماعت بننے سے لے کر کیونکہ اس سے پہلے جب تک جو ہیں بانی پی ٹی آئی ایک سیٹ جیتے تھے یا کبھی بائیکارٹ کرتے تھے تو جب تک کی صورتحال ایک کہانی ہے اس کے بعد جب جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام اور بعد ازاں جنرل فیض اور باجبہ ساتھ کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ دوسری کہانی ہے تو آج ایک تو نومی کے بعد کا وہ تقسیم ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور ان میں ایک پی ٹی آئی میں تضاد بہت بڑا تضاد بجھ چکا ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک دعوے تو حقیقی سچ کے اور حقیقی جمہوریت کے اور بڑے سب کو مسترب کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوبہ ہی صوبہ اگر چھے بجے ملاقاتیں ہو جائیں جو جیل مینول میں بھی نہیں ہوتی جبکہ اس سے پہلے تو ملاقاتیں کوٹوں کے احکامات پر بھی جو ہے کہیں سے پوچھ کر ہی کرائی جاتی ہیں اور پھر جو ہیں اب وہ سواتی صاحب جو ہیں جو مشہور ہیں بہت سارے معاملات میں اور امیر ہو کے امریکہ سے آئے ہیں اور سنائے وہاں پہ بھی بڑے سینیٹر کے ساتھ لابینگ میں مصروف تھے اور وہ اتنی ہارڈ لائن لے رہے تھے اب وہ پیچھے سے کیا کرنے میں مصروف ہیں کہ ان کو بھیجا جاتا ہے اور صوبہ ملاقات کرائی جاتی ہے اور پھر اس کا اعلان کرا دیا جاتا ہے بانی شیئرمین کی طرف سے کہ جو ہے وہ ہم نے منسوک کر دیا ہے اور اس پہ پھر ان کی بہن جو ہیں وہ تل ملا اٹھتی ہیں تو اس کے اوپر بھی دو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہمشیرہ صاحبان کو یہ معلوم ہے کہ ان کو ایجنسیوں نے کس طرح پالا پوسا اور پرورش کی اور اس کی کس طرح بینیفیشی رہیں کس طرح سے جو ہے یہ امیر بھی ہو گئے سارے اور خود علیمہ خان صاحبہ کس طرح امیر ہو گئی کس طرح ان کو ریگولرائز کرایا گیا ایس بی آر سے جو انہوں نے باہر پراپرٹی بنائی تھی اور جرمانے کر کے ردالتوں میں ان کی سہولتکاری کیا ہوئی ہے تو یہ ایسی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جو یہ نہیں جانتا کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کو کس طرح سے سیلیکٹ کیا گیا کروایا گیا اور کس طرح اقتدار ملایا گیا شاہین صاحب یہاں پہ علیمہ خان کی ایک آئیڈیو بھی سامنے آئی ہے مبینہ طور پر وہ آئیڈیو ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے جس میں کچھ نام بھی آزم سواتی اور جگر کے نام بھی لے رہی ہیں تو وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے مہورے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں دیکھیں بات یہ نا کہ یہ خود اپنے اگر گریبان میں سارے چھانکے ہیں تو ابھی جو یہ شیر افضل مروت ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا الیکشن کمپین بھی وہ چلاتے رہے وہ تو آج دیکھ دیا سب نے جی سب نے ٹیک کیا اس کے بعد جو ہے پھر وہ بانی صاحب جو ہے انہیں گلے لگا لے تھے بالکل تو یہ جو ہے دنیا بھر پہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل بے نقاب ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس سے پہلے شیف شاہن صاحب کے بارے میں کہا گیا پھر فلانا دوسرے کے بارے میں کہتا ہے اسی طرح وہ احمد فراش کے بیٹے کے شبلی کے بارے میں کہا گیا تو یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ بھئی اب علیمہ خان صاحبہ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے نظر آ رہے ہیں تو جو خود ان کے اپنے بھائی تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے نہیں انہیں نظر آئے یعنی جو وزیر اعظم بن گئے اور وہ نہیں نظر آئے اور جو وزیر اعظم اس کے عوضے سے بھی ہٹنے کے بعد ان کی جو ویل ڈیل چل رہی تھی کہ وہ جو ہے آرمی چیف کو جو ہے جانور یا میر جعفر میر خاسم کہتے رہے ہیں تو کونسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں یا عالمی سطح پر جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھے جاتے ہیں جب باہر کی جو ہے ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ یکجہ ہو جاتے ہیں امریکن پارلیمان میں تو اس وقت انہیں نظر نہیں آتا کہ دھاگے کیسے ہل رہے ہیں اور کس طرح لابنگ ہو رہی ہے عالمی سطح پر اور کون کونسی قوتیں متحرک ہیں اور اب جب ان کو نظر نہیں آتا جب جو ہے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں کس طرح کے فیصلے کر رہے تھے تو جب نظر نہیں آرہا تھا تو یہ باتیں کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اوپر سے جو ہے چیئرمن صاحب اگر اتنی جیالے ہیں تو وہ انکار کر دیتے کہ نہیں ہم نے جو ہے جو ہے نئی جلسہ ملتوی کرتا